بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں معاملات کو خراب کرنے کے منصوبے پر اس وقت بہت تیزی سے عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے اور اب آگ پر پٹرول چھڑکنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور چیزوں کو نہ صرف اب سپیڈ اپ کیا جائے گا بلکہ حالات کو اب مزید خرابی کی جانب لے جایا جائے گا اور اب وزیر خزانہ کی گرفتاری تک بات جا پہنچی ہے جبکہ نون لیگ میں پھڑے اور ایک کے بعد ایک بیانات مریم نواز کے لیے درد سر بنتے جا رہے ہیں اور آپشنز ان کے لیے محدود ہوتے جا رہے ہیں جبکہ شہباز گل کو بھی نشان عبرت بنانے کے لیے ایک اہم ترین خدم اٹھا لیا گیا ہے اور اب شہباز گل کو دوبارہ وکٹمائز کیا جائے گا اور شہباز گل کے لیے اب کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے یہ لگ رہا ہے کہ اس نظام میں اس طرف یہ معاملات جا رہے ہیں اس وقت آپ ملک کے حالات دیکھ لیں کہ کس طرح سے معیشت دیوالیہ پن کی دہلیز پر ہے کس طرح سے معاملات کتنے خراب ہو چکے ہیں اور اب معاملہ یہاں تک کہا گیا کہ ٹیکس دہندگان کا پیسہ سرکاری اخراجات سے بچانے کے لیے موجودہ حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی کی فائد شعاری کمیٹی کی جانب سے پیش کردہ جامع تجاویز میں فوج کے ایسے بجٹ میں پندرہ فیصد کٹوتی کا مطالبہ کیا گیا ہے جو غیر اسکری یعنی نون کومبیٹ نویت کا ہے یعنی جنگ میں جو بجٹ استعمال ہوتا ہے اس میں کٹوتی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آغاز ہیں آپ دیکھ لیں کہ سری لنکا کو آئی ایم ایف نے کہا کہ اپنی فوج کی تعداد کم کر دو اس کے علاوہ دیگر تمام تر چیزیں ہوتی ہیں اور آخر میں آپ کے جو ایٹمی اساسیں ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر کمپرومائز ہو جاتے ہیں کیونکہ ایکنومک سیکیورٹی آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا اہم ترین جزو ہے اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزارت دفاع نے اس قومی اہمیت کے معاملے میں اپنا حصہ ڈالنے پر اتفاق کیا ہے کیونکہ ملک کو سنگین مالی اور معاشی بہران کا سامنا ہے کمیٹی کی تجاویز میں کہا گیا کہ نون کومبیٹ دفاعی بجٹ میں پندرہ فیصد کٹوٹی کی جائے اس حوالے سے سیکیورٹری دفاع کی رائے ہے کہ دفاعی بجٹ میں کوئی بھی کٹوٹی کرنے سے قبل وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے تفصیلا نظر سانی کریں اب یہ ایک کفایت شیاری کی کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ جو ٹیکس دہندگان کا پیسہ ہے وہ سرکار اپنے اوپر بہت زیادہ خرچ نہ کرے اور یہ آئی ایم ایف کے مطالبات ہیں ورنہ تو ایسی چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی اچھا اب ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے دوسری جانب گو مریم نواز واپس آ چکی ہے لیکن ان کی مشکلات میں کمی نہیں آ رہی ایک جانب شہباز شریف نے بھاری بھرکم کابینہ اور لوگوں کو نوازنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہیں دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ کفایت شاری کرنی ہے اور پچاسی عراقین کی کابینہ ہو چکی ہے اب پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن قومی سملی اور راہ نماز شاہستہ پرویز ملک نے معاون خصوصی کا عودہ لینے سے معذرت کر لی ہے گزشتہ دنوں وزیر آزم شہباز شریف نے پانچ نئے معاونین خصوصی تائنات کیے تھے جن میں رکن قومی سملی راہ اجمل شاہستہ پرویز کیسر شیخ محمد حامد حمید اور ملک سحیل خان شامل تھے تاہم اب شاہستہ پرویز ملک نے معاون خصوصی کا عودہ لینے سے معذرت کر لی کیونکہ پریشر ہی اتنا ہے اس وقت اس ڈوبتی کشتی میں کون اپنے چند دن چند مہینوں کے پروٹوکول کے لیے سوار ہو بلکہ اس سے اترنے کا سب سوچ رہی ہیں اب آپ دیکھیں کہ کیپٹن سفدر کی ایک سٹیٹمنٹ آئی پھر مریم نواز کی کنیز مریم اور انگزیب نے اس بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور اب وزیر آسم کے معاونین معاون خصوصی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ کیپٹن سفدر کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہمیں جنرل باجوا کی توسیق کے لیے بل پاس نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ فوج کی قیادت کے معاملے پر ایک پارٹی ووٹ نہ دیتی تو سیاسی پولرائزیشن ہو جاتی جو ادارے کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم نے یہ کیا اور اب یہ کیپٹن سفدر کے بیانات ان کے سٹیٹمنٹس اور ان کے نظریے سے اتفاق نہیں کرتے اب کیپٹن سفدر سے اتفاق نہ کرنا کیا ڈائریکٹلی مریم نواز سے اتفاق نہ کرنا ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ نیرٹیو ہے وہ ہمیشہ سے نواز شریف اور مریم نواز کر رہا ہے شہباز شریف ہمیشہ سے ڈگی میں بیٹھ کر اور وہ بھی ملک احمد خان کی ڈگی میں بیٹھ کر طاقتوروں سے ملتے تھے اور انہیں یقین دہانیاں کروا کے ہی وہ اس وقت اقتدار میں آئے ہیں اب دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے الیکشن نہ کروانے کے لیے آخری حربہ اپنایا جائے گا اور ایکنومک ایمرجنسی نافذ کر کے الیکشن ڈیلے نہیں بلکہ حکومت کی مدت میں ہی اضافہ کر کے معاملات دوہزار چوبیس پچیس تک لے جائیں جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے اندر ایک بڑا اہم پیس آف پزل ہے اور وہ ہے امران خان سب سے بڑا پیس ہے یہ کیونکہ امران خان کے پاس اس وقت پبلک سپورٹ ہے اب چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس ہوا جس میں پورامن انتخابات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی خدشات اور دیگر معاملات پر عوامل پر غور کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق اجلاس میں صدر مملکت کے بھیجے گئے مراسلے پر غور کیا گیا صدر مملکت کے مراسلے کے آئینی اور قانونی مضمیرات اور الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں پر بھی تفصیلی غور کیا گیا اجلاس میں وزارت داخلہ کے امن و امان کی خراب صورتحال سے مطالق خط پر بھی غور کیا گیا الیکشن کمیشن کے مطابق وزارت داخلہ کے خط میں دہشتگردی کے خلاف جنگ سے مطالق بتایا گیا ہے اب یہ کس طرف معاملہ جا سکتا ہے وہ آپ کو زیادہ پتہ ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پاک فوج اور سیول آرمڈ فورسز کو سٹیک ڈیوٹی کے لیے مہایا نہیں کیا جا سکتا اجلاس میں فنانس ڈیوین کی طرف سے مطلوبہ فنڈز کی ادم دستیابی پر غور کیا گیا اب اکنومک ایمرجنسی کا بھی تڑکہ لگایا جائے گا اعلامیہ کے مطابق فنانس ڈیوین نے الیکشن کمیشن سے فنڈز فرامی کی درخواست کو مؤخر کرنے کا کہا اجلاس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے سیکیورٹی خدشات پر غور کیا گیا اجلاس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخواہ کے سیکیورٹی خدشات پر بھی غور کیا گیا اب وفاقی وزارت داخلہ نے گزشتہ روز سیکرٹری الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ ملک دہشتگردی کے حالیہ واقعات کے باعث سخت سیکیورٹی صورتحال سے گزر رہا ہے ملک کو کسیر الجہتی سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں سرحدوں اور اندرونی سیکیورٹی کی صورتحال پر دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کے خطرات سے نبٹنے میں مصروف ہیں سیکیورٹی فورسز ملک میں امن و امان کے قیام اور عوام کے جان و مال کے تحفظ میں مصروف ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس دیگر سرگرمیوں کے لیے زیادہ وقت نکالنا مشکل ہے جی ایچ کیو کے مطابق فورسز کی مردم شماری کے لیے تائناتی کی جانی ہے قومی اسمبلی کے زمنی اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیوں کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی تائناتی قابل عمل نہیں حساس اور غیر حساس پولنگ سٹیشنز کے باہر سیکیورٹی اہلکاروں کی تائناتی ممکن نہیں ہوگی اب یہ ایک طرح سے انکار کر چکے ہیں دوسری جانب عمران خان الیکشن کے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور وہ اپنا الیکشن کا نیرٹیو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ نے انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم کا فارمولا تیہ کر لیا ہے پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق پارٹی بیانیے کے ساتھ کھڑے رہنے والے سابق ارکان پارلیمنٹ کو ٹکٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پارلیمانی بورڈ نے سفارش کیا ہے کہ پارٹی کے اسی فیصد سابق ارکان کو جبکہ بیس فیصد ٹکٹس نئے امیدواروں کو دیے جائیں ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے پارلیمانی بورڈ نے یہ سفارش بھی کیا ہے کہ آئندہ الیکشن میں پارٹی کے دیرینہ کارکنوں کے لیے بھی گنجائش نکالی جائے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے بھی یہی فارمولا ہوگا پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم ریگ نون چھوڑ کر آنے والے چار سے پانچ سے چھے افراد کو بھی ایڈجسٹ کیے جانے کا امکان ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ پہلے مرحلے میں شمالی پنجاب کے امیدواروں میں پارٹی ٹکٹ تقسیم کیا جائیں گے امران خان حتمی امیدواروں سے علیدہ علیدہ ملاقاتیں کریں گے بورڈ کی سفارشات کی حتمی منظوری پارٹی چیئرمن امران خان خود دیں گے ناظرین اکرام اب ذرا آ جاتے ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن پر اور جو اس وقت ملک کے اندر معاملات چل رہی ہیں اس میں شہبازگل اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی رانما شہبازگل کی بریت کا جو کیس ہے جس میں ان کے اوپر اداروں کے خلاف بغاوت پر اقسانے کا کیس ہے اس میں انہوں نے یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے غلط کا یا ٹھیک کہا یہ ڈیبیٹ بل ہے لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا اب اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی رانما شہبازگل کی بریت کی درخواست مسترد کر دی ہے اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپراہ نے شہباز گل کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان پر فرد جرم آئد کرنے کا فیصلہ کیا عدالت نے کہا کہ شہباز گل پر فرد جرم ستائیس فروری کو آئد کی جائے گی شہباز گل پر اداروں کے سربراہان کے خلاف اکسانے کے متعدد مقدمات درج ہیں اور وہ زمانت پر رہا ہیں تو ان کا کیس ابھی ختم نہیں ہوا تو یہ چیز واضح ہو چکی ہے اب یہی پر عمران خان کی ٹیم کا سب سے اہم رکن اگر کسی کو دیکھا جائے تو وہ شوقت ترین ہے شوقت ترین کے حوالے سے ابھی جعوید چودری نے اپنے کالم میں بھی بہت کچھ جنرل باجوا کے بحاف پر لکھا اب وفاقی تحقیقاتی ادارے نے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شوقت ترین کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے شوقت ترین کی پنجاب اور خیبر پختون خاک کے وزرائع خزانہ کے ساتھ گفتگو کی لیک آڈیو پر تحقیقات مکمل کر لیں ذرائع نے مزید کہا کہ ایف آئی اے تحقیقات کے بعد شوقت ترین کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے پی ٹی آئی سینیٹر کے خلاف کارروائی کے لیے وزارت داخلہ سے اجازت مانگ لی ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایف آئی اے تحقیقات میں بتایا گیا کہ شوقت ترین کی گفتگو آئی اے ایف سے ڈیل کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی پی ٹی آئی سینیٹر اس طرح قومی مفادات اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچانا جاتے تھے وفاقی حکومت نے شوقت ترین کی لیک آڈیو پر تحقیقات کے لیے معاملہ ایف آئی اے کو بھیجوایا تھا ایف آئی اے بلا شبہ آپ کو پتا ہے کہ وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے امران خان اگر آج بھی حکومت میں آ جاتے ہیں تو ایک چیز آپ نے سمجھ لینی ہے کہ امران خان کی ٹیم کا سب سے اہم ترین کھلاری اگر کوئی ہوگا تو وہ شوقت ترین ہوں گے کیونکہ اس وقت ہر چیز آپ کی معیشت ہر چیز آپ کی ایکانومی کے گرد گھوم رہی ہے شوقت ترین اس پر کام کر رہے تھے کہ آ کے کرنا کیا ہے ٹف ٹائم سے کیسے نکالنا ہے اس پر وہ کام کر رہے تھے امران خان کے ساتھ یہ کلوز کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی شہباز گل آزم سواتی شیخ رشید والا سارا اپیسوڈ جو ہے وہ ریپیٹ کیا جائے کیا جائے گا وکٹامائز کیا جائے گا لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اگر آج بھی خان کی گورمنٹ آتی ہے تو وزیر خزانہ شوقت ترین ہوں گے اور امران خان کے اپیرینٹلی ان کے سب سے اہم ترین وزیر جو ہے ان کی ٹیم کا جو سب سے اہم ترین امپورٹنٹ ٹیکنیکل حصہ ہے وہ شوقت ترین ہے ان پر ہاتھ ڈالنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے تو اس وقت لوگوں کو توڑا جا رہا ہے امران خان کو پولیٹیکلی آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے یہ اس وقت ایگو اور انا کا مسئلہ ہے اب ایسا نہیں ہے وقت بدل چکا ہے اب لوگوں کو ان لوگوں کو ہر جگہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا